بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ وسلم اسلام علیکم اور بھلکم بیک تو سوالوفسوال.com ہیاریز ایچ ام فرید سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امتحانات بہت قریب آ چکے ہیں خاص طور پر میٹرک اور انٹرمیڈیئر کے اور کافی سارے سٹوڈنٹس کوشش کر رہے ہیں کہ آسان طریقے سے اپنے امتحانات کی تیاری کی جائے یا پریپیریشن کی جائے ان میں سے زیادہ تر سٹوڈنٹس وہ ہیں جو کہ گیس پیپرز سیلیکٹ کر کے ان سے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ کچھ سٹوڈنٹس ایسی ہیں جو کہ پانچ سالہ پیپرز سے تیاری شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا آپ کو گیس پیپرز سے تیاری کرنی چاہیے یا آپ کو پانچ سالہ پیپرز سے تیاری کرنی چاہیے یا ان میں سے بہتر کونسی چیز ہے جس کو فالو کر کے آپ تیاری کر سکتے ہیں یا بہترین گیس پیپر آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ سارے جو کنفیوجن ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اور یہ ویڈیو خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے مکمل سلیبس نہیں پڑا ہوا کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو مکمل سلیبس تیار نہیں ہے وہ پریشان ہیں کہ بھئی اب ہم تیاری کریں تو کہاں سے کریں کیونکہ پیپر سر پر ہیں سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں پانچ سالہ پیپرز کی دیکھئے زیادہ تیچرز بلکہ تمام ٹیچرز آپ کو گیس پیپرز کی بجائے پانچ سالہ پیپرز ریکمینڈ کرتے ہیں اب ان کے فوائد کیا ہیں بہت ہی اہم فوائد ہیں جو کہ عام طور پر سٹوڈنٹس انہیں اگنور کر کے گیس پیپرز کے پیچھے بھاگتے ہیں اب میں گیس پیپر کو اگنور نہیں کر رہا میں آپ کو اینڈ پی فرق بتاؤں گا کہ اچھے گیس پیپر یا ہلکے گیس پیپر میں فرق کیا ہے اور اگر آپ کو گیس پیپرز اہی تیاری کرنی ہے تو کون سا گیس پیپر سیلیکٹ کریں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پانچ سالہ پیپرز کی اس وقت جب آپ کی سلیبس یا تو آپ کو مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے پانچ سالہ پیپر آپ رویجن کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا ایسی صورت میں جب آپ نے پورا سلیبس نہیں پڑا آپ پریشان ہیں ٹائم تھوڑا ہے تھوڑے وقت میں تیاری کے لیے آپ کو پانچ سالہ پیپر تیار کرنے ہیں اب پانچ سالہ پیپر کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ پانچ سالہ پیپرز میں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے شارٹ کوئسچنز یا کون کون سے لونگ کوئسچنز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں مختلف بورڈز کے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی کوئسچنز زیادہ بار آ رہا ہے ہر سال یا ایک سال چھوڑ کے وہ کوئسچن ریپیٹ ہو رہا ہے پچھلے پانچ سالوں میں تو وہ کوئسچنز آپ تیار کر سکتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کوئسچنز واقعی میں امپورٹنٹ ہیں ان کو ہم نے تیار کر لینا چاہیے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر کسی کوئسچنز کے پارٹس ہیں لونگ کوئسچنز ہے اس کے مختلف حصے شارٹ کوئسچنز کی صورت میں ہر سال آتے ہیں تو اگر آج اس سال فرض کریں اگر 2018 میں اس کا ایک پارٹ آیا ہے تو 2019 میں اس کا سیکنڈ پارٹ آ گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2020 میں یا اب 2021 میں اس کا پسٹ پارٹ آ سکتا ہے یا اس کا سیکنڈ یا تھرڈ پارٹ آ سکتا ہے تو اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی کونسا کوئسچن بار بار ریپیٹ ہوا ہے وہ کوئسچن اس بار 2021 میں بھی آ سکتا ہے یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے جب آپ پانچ سالہ پیپر پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے سے پیپر پیٹرن آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے وہ جیسے ہی آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ جیسے ہی آپ اینویل اگزام میں جاتے ہیں وہ پانچ سالہ پیپرز آپ نے پہلے دیکھ لیے ہوتے ہیں پیپر پیٹرن آپ نے پہلے دیکھ لیا ہوتا ہے اس لیے جیسے ہی آپ کے سامنے نیو پیپر آتا ہے اگزام پیپر تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کیونکہ وہ پیپر پیٹرن آپ کے ذہن میں ہوتا ہے آپ اس نئے پیپر کو دیکھ کے آپ کو پریشانی نہیں ہوتی جین سٹوڈنٹس کو پیپر پیٹرن کا نہیں معلوم وہ جیسے ہی پیپر میں جاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ پیپر کی شکل دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کس طرح کرنا ہے تو یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے تیسرا جو پوائنٹ ہے آپ کو پیپر کا فارمیٹ سمجھ میں آ جائے گا پانچ سالہ پیپر پڑھنے سے یعنی کہ پیپر کا فارمیٹ یہ ہے کہ شارٹ کوئسٹن کی صورت میں آئے ہوئے ہیں یہ لانگ کوئسٹن کی صورت میں آئے ہوئے ہیں اگر ایک لانگ کوئسٹن ہے تو اس کے کتنے پارٹ ہیں جز اے اور بی تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہ جاتی ہیں پانچ سالہ پیپر پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ اہم پوائنٹ تھے جو کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں اہنوال اگزام میں جا کے جبکہ اس کے برعاقس اگر بات کریں جو گیس پیپر ہوتا ہے اس میں آپ کو صرف کوئسٹنز چند کوئسٹنز دیے جاتے ہیں مختلف لوگوں کے بنے ہوتے ہیں جن کو آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ گیس پیپر صرف ایک تکہ ہے کہ اگر وہ کوئسٹن آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اگر کوئسٹن نہیں آئے تو پھر وہ معاملہ سارا خراب ہو جاتا ہے اب بہترین گیس پیپر جو کہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بہترین گیس پیپر وہ ہوتا ہے جو کہ پانچ سالہ پیپر سے بنایا گیا ہوتا ہے یعنی کہ جو کوئسٹن بار بار آئے ہوتے ہیں ایک سال چھوڑ کے یا ہر سال ان کوئسٹنز کو آپ گیس پیپر میں ڈال کے آپ ایک گیس پیپر تیار کر کے اس سے تیاری شروع کر سکتے ہیں پیپرز کو دیکھ لیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تیاری آپ کے سلیبس میں آپ کے تیاری کتنی ہیں پھر اس کے بعد گیس پیپر یا پانچ سالہ پیپرز کو آپ پڑھیں اور کچھ سٹوینٹ تو مطلب پیپر کی رات کو ہی گیس پیپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کو تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہ کریں آپ جس طرح آپ نے سلیبس کی تیاری کر رہے ہیں ویسے ہی آپ ساتھ ساتھ ایک شیڈول بنا لیں کہ بھئی میں نے اس سنڈے آپ فیزیکس کے گیس پیپر دیکھ لینے ہیں اگلے سنڈے میں نے کمیسٹری کے دیکھ لینے ہیں یا جو بھی آپ ٹیمٹیبل بنا لیں اس کو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے چلیں تاکہ آپ کے ذہن میں جو گیس پیپر میں جو کوئسٹنز ریپیٹ ہو رہے ہیں یا جو کوئسٹن آئی ہوئے ہیں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ بھئی ہاں یہ کوئسٹنز آ سکتے ہیں ان میں ملٹیبل چوہیس پی آپ دیکھ سکتے ہیں شارٹ کوئسٹنز اور لانگ کوئسٹنز یا جو نمیریکلز آپ کے فیزیکس یا اس میں کیمسٹری میں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے مین جو آپ کا سلیبس ہے بک یا جو آپ کا سمارٹ سلیبس ہے اس پہ کنسنٹریٹ کیجئے اس کے بعد اگر آپ کوئی شارٹ کٹ ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو پانچ سالہ پیپر چوز کر لیجئے زیادہ بہتر ہے اور پانچ سالہ پیپر آج کل آپ کو بک سینٹرز پہ مل جاتے ہیں کچھ ایسے موڈل پیپرز ہیں جنہوں نے اپنے موڈل پیپرز میں صرف پانچ سالہ پیپرز دیئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے آپ وہاں سے تیاری کر سکتے ہیں مزید اگر کوئی کنفیوزن ہے کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تیاری کی حوالے سے یا کئی اور کنفیوزن ہے تو آپ نیچے کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی صحیح طریقے سے رہنمائی کی جائے گی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تکیو سو ویڈ مچ فور ووچنگ اللہ حافظ